السلام علیکم روز نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض موسین روزنگر کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں اور خبر شامل کرتے ہیں مظافر آباد پر سہ جہاور بھارت کی جانب سے مقبوضہ جمع کشمیر میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے اور تبدیلی کے خلاف آسوان حریت جمع کشمیر کے زیر اعتماع مظافر آباد میں بھارتی مخالف ریلی نکالی گئی حکومت ہنگ کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی اور شہری زمینوں پر قبضوں مقامی لوگوں کی جائدادوں کو مصمار ثابتگی اور بھارتی شہریوں کی جانب سے زمینیں خریدنے کے خلاف آسوان حریت جمع کشمیر کے زیر اعتماع مظافر آباد میں بھارت مخالف ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی مظاہرین اقوام مطیدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر میں بھارتی شہریوں کی غیر قانونی عبادگاریوں اور موڑی سرخار کی جانب سے عبادی کے تناسب کو بگارنے کی اقدامات کا نوٹس لے مقررین کا کہنا تھا کہ بیالیس لاکھ بھارتی شہریوں کا ڈومی سیل حاصل کرنا اور ایک سو پچاسی بھارتی شہریوں کی جانب سے متنازہ ریاست میں زمینیں خریدنا اقوام مطیدہ اور عالمی حصولوں کی منافع اقدام ہے دنیا مقبوضہ کشمیر کو دوسرے فلسطینی بننے سے بھی پچانے کے لیے اقدامات کرے مظاہرین نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو بھی شدید الفاظ پر مسمت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت منڈی بھالدین میں بیس سے زائد مقامات پر مجالے سے عذاب ارپا کی جاری ہے سات سے زائد مقامات پر جلوس تابوت امام علی علیہ السلام برامت ہو رہے ہیں مرکزی جلوس انجمہ نے حسینیہ کے زیر اعتمام پیر سید جمیل شاہ پیر سید علی شاہ خواجہ شکیل خواجہ فروق کی قیادت میں امام بارغہ حسینیہ صدر بزار سے برامت ہوا جس میں علم عباز کے ساتھ ساتھ ازاداروں نے شرکت کی نوہ اخوانی اور ماتمداری کا سلسلہ جاری جلوس اپنے روایتی راستوں پر غامزان ہے جو کہ نماز مغربین افطاری روزہ پر امام بارغہ سجادیہ پانچ وارڈ میں اختتام پسیر ہوگا روزہ داروں کے لیے افطاری کا وسیع انتظام ہے مجالس کی سیکیورٹی کے لیے جس سے پولیس آفیسر ساجد اسیر خوکر کی خصوصی عدائق پر پولیس کی باری نفری تعیونات کی گیا جبکہ مدادت مقام پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں کمیشنر گجنہ والا ڈوین نوید حیردر شرازی اور ریجنل پولیس آفیسر گجنہ والا ویجن ڈاکٹر حیردر اشرف کا مرکزی امام بارگاہ دارے بطول اڈا پسروران کا دورہ یوم شہادت حضرت علی کی مناسبت سے مجلس اور جلوس کی سیکیورٹی اور انتظامی عمول بارے میں دیپٹی کمیشنر ادنان محمود اہوان اور ڈی پیو سید زہشان رزا نے تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ زلی انتظامی اور پولیس نے تمام انتظامی اور حفاظتی امور کی بابت تمام پیشگی انتظامات مکمل کر لیا اور تمام قوانی اون نافذ کرنے والے ادارے اور مطلقہ محکموں کو ذمہ داریاں تفیز کر دی گئی ہیں کمیشنر کا کہنا تک گجنہ والا میں نوید حیردر شرازی اور ریجنل پولیس آفیسر گجنہ والا ڈاکٹر حیردر اشرف نے کہا ہے کہ حکومت پنجاب کی حدایت کے مطابق یہاں میں شہادت حضرت علی پر سکیورٹی کے حوالے پر فل پروف انتظامات کیے گئے ہیں جلوس کے روٹ پر سیول ڈیفیس بام ڈیسپوزیبل سکوارڈ سکریننگ کی ذمہ داری انجام دے گا جبکہ میٹرو پولیٹین کارکوریشن سٹریٹ لائٹس کی بات آتو روشنی رکھنے کے لیے سٹینڈ بائی جنرنیٹر لگائے گئے ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے بتایا کہ جلوس کی سکیورٹی کے لیے ڈی سی آفیس میں کنٹرول روم بھی فال کر دیا گیا ہے ساتھ کا بات میں انتظامیہ نے معروف ترین کاروباری مرکز کی چار سو اکتیس دکانوں کو سیل کر دیا جس کی وجہ سے دکاندار پریشان ہے سسٹر کمیشنر حماد حامین کے مطابق شابنگ سینٹر کی دکانوں کا بلدیہ قرائے کی عبدہ مدائی پر سیل کیا گیا ہے تفسیرات عبدالسلام غوری کی اس ریپورٹ میں جب کے قریب آتے ہی بزاروں میں رش بڑھنے لگا مگر انتظامیوں کی چانب سے ساتھ کا بات کے مصروف ترین کاروباری مرکز شابنگ سینٹر کی چار سو اکتیس دکانوں کو سیل کر دی گیا اسسٹنگ کمیشنر چیف آفیسر پولیس کی نفری کے ساتھ شابنگ سینٹر میں کاروائی کرنے میں مصروف ہیں چیف آفیسر کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کی ڈریکشن پر چیف سیکٹری کی دائیت پر کاروائی کی ہے بلدیا کی دکانیں ہیں ان دکانوں پر دس کروڑ کی خطیر رقم واجب الادا ہے شابنگ سینٹر کے ایک دکان پر تقریباً دس لاکھ کا قرائے بنتا ہے دکان دروں نے بلدیا کو یہ قرائے ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے ان کی دکانوں کو سیل کیا گیا ہے ہم نے ہائی کورٹ کی ڈریکشنز کے مطابق جو چیف سیکٹری صاحب نے فیصلہ کیا ہے اس میں یہ قرائے گیا ہے کہ شابنگ سینٹر والوں کا جو انجمن ایک کلیم کرتی ہے اس کا کوئی کلیم نہیں بنتا اور بلدیا کو انہوں نے کیا ہے کہ قرائے لیا جائے اور ان کا کوئی سٹیورڈ نہیں تھا اس کے تحت ہم نے جا کے آج کاروائی کی ہے چار سو سینٹیس دکانوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے چار سو سینٹیس ٹوٹل دکانیں تھیں اس پر سے پندرہ سولہ لوگ تو ہمیں قرائے دے رہے تھے ان کو ہم نے سیل نہیں کیا باقی سب کو ہم نے سیل کی ہے یہ تقریباً ایک دس کروڑ کی رقم بنتی ہے جو ان کے ذمہ پینڈنگ ہے دوسری جانب بند دکانوں کے باہر بیٹھے دکان دروں کا کہنا تھا کہ بغیر نوٹسید کے دنوں میں انتظامیہ نے ہماری دکانوں کو سیل کیا ہے پورے کا پورا شاپنگ سینٹر اس وقت سیل کر دیا گیا ہے ہم شاپنگ سینٹر کا قرائے بھی جمع کرواتے ہیں ہمارا کیس آئی کورٹ میں چل رہا ہے اتھ کے دنوں میں کاروبار بند ہونے سے ہمارے چولے ٹھنڈے ہو جائیں گے انتظامیہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد ہماری دکانیں دوبارہ کھولی جائیں باکہ ہم اپنا کاروبار کر سکیں کیمرمن ملک فاروق کے ساتھ عبدالسلام غوری روز نیوز ساتھ کا بات عبدالسلام غوری تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لئے شکریہ آپ رکھ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں پر عید الفطر کے قریب آتے ہی شہریوں کی جانب سے عید کی تیاریوں میں تیزی آگئی بلوچستار میں تیار ہونے والی روائیٹی بلوچی چپل چوار کی خریدداری میں بھی اصافہ ہو گیا تفصیلات کوئٹا سے اکرا رحیم کی اس ریپورٹ میں عید الفطر قریب آتے ہی رنگ برنگے پہناوے سلوانے والوں کا درزیوں کے پاس رش بڑھ گیا ہے درزیوں کے نکرے بھی آسمان سے باتے کرنے لگے ہیں لوڈ شیڈنگ کے باعث درزیوں نے بھی نو بکنگ کی ریٹ لگار رکھی ہے اور مان مانے ریٹ وصول کر رہے ہیں پاک پتن کے شہری کہتے ہیں کہ میٹھی عید کی خوشیاں منانے کے لیے نئے ملبوسات بھی ضروری ہے مگر مجودہ مہنگائی اور غیر علانیا لوڈ شیڈنگ نے کپڑوں کی سلائی کروانا بھی مشکل بنا دیا ہے درزی کے دکان پہ آیا ہے ان کو دیا ہے سوٹ آکے کہ سلائی کتنی ہے وہ کہہ رہے کہ بارہ سو روپے سلائی ہے پوچھیں کیوں ہو تو وہ کہتا ہے یہ نلکی مہنگی ہے یہ ہمارے کالر مہنگیاں اتنی پیچھے سے مہنگائی ہے ہماری مجبوری ہے ہمیں بھی کچھ نہیں بچتا آپ بتائیں ہم کیا کریں میں آج درزی کے پاس آیا ہوں چھے سو روپے کا سوٹ لے کے آیا ہوں تو جب درزی کے پاس آیا تو اس نے بولا ہے کہ بارہ سو روپے اس کی سلائی ہے اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کیا کرے اتنی کا سوٹ نہیں ہے جتنی اس کی سلائی ہے گریب عوام جائے تو جائے کدھر دوسری جانب درزیوں نے سلائی کی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار مہنگائی اور غیر آلانیا لوڈ شیڈنگ کو قرار دے دیا ہے درزیوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کے باعث ہمارا کام تقریباً باندھ ہو چکا ہے سلائی گڑائی میں استعمال ہونے والی اشیاء مہنگی ہو چکی ہیں جو کالر تقریباً آج سے پہلے دو ماہ پہلے 35 روپے کا مدینہ کا ملتا تھا اب تقریباً اس کا ریٹ 80 روپے ہے نلکی کا ریٹ ہے وہ پہلے 10 روپے کی تھی اب 20 روپے کی ہو گئی ہے تو جس طرح اس طرح اس طرح عساب لگائیں کاریگروں کی مزدوری کٹنگ کی مزدوری نکار کہوں تو ہزار پی آپ ہمیں سلائی کا مطالبہ ہم سے کرتے ہیں کریں ایک تو گاہ کا مارے ساتھ وہ رویہ بھی نہیں ہے اور دوسرا جو گاہ کے کسٹمر شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک میں مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا جائے تاکہ عید الفطر کے موقع پر ہر کوئی نئے ملبوسات پہن سکے کیمرہ ٹیم کے ساتھ مرزا عمردراز روز نیوز پاک پتن زلہ بہاری میں گندم کی کٹائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا گندم کٹائی کا افتتا اے ڈی سی آر محمد طیب نے فیض واہ میں گندم کٹ کر کیا تفصیلات بہاری سے عاشم سلطان کی اس ریپورٹ میں زلہ بہاری میں گندم کی کٹائی کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا گندم کٹائی کا افتتا اے ڈی سی آر محمد طیب نے نوہی علاقہ فیض واہ میں مسالی کاشتکار ملک ازر اقبال وان کے فانم پر گندم کٹ کر کیا گندم کٹائی کی موقع پر کسان تاہی پرجوش دکھائی دیئے جو کہ ڈھول کی تھا پر بھگنے ڈالتے رہے کسانوں نے رویتی جمعہ ڈال کر ایک سما بان دیا اور اپنی خوشیوں کا ظاہر کیا اے ڈی سی آر محمد طیب کا کہنا تھا کہ جب اس طرح کے ایک سبسیڈی کے پروگرامز ہوں کوئی مہنگائی ہوتی ہے تو گنمن یہ سمجھتی ہے کہ یہ مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے آٹے کا ریٹ بھی ہے تو چلیں اب ہم اپنے لوگوں کو سہولت دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم نے جو آپ سے زیادہ پیسو میں گندم لی ہوتی ہے اس کا ہم لاؤس برداشت کرتے ہیں لاؤس برداشت کر کے ہم مارکر کے اندر آٹا دیتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو سست آٹا مل سکے دیپٹی ریکٹر زراعہ رانا محمد عارف نے کہا کہ ہمارا کاشکار پوشحال ہے تو ہمارا ملک پوشحال ہے ہم سب کو پتا ہے کہ یہ زرائی ملک ہے اور زرائی ملک ہمارا سارا کاشکار کے بدولت ہی ترکی کر سکتا ہے ای ڈی سی آر محمد طیب کا کہنا تھا کہ ہمارے ملک کا کاشکار خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا کسانوں سے گندم کا دانہ دانہ خریدیں گے گندم خریداری کے حوالے سے تمام طرح انظامات مکمل کر لیے ہیں ملک کی بقاہ کے لیے ہمیں زرائی ملک کو بہتر بنانا ہوگا کسانوں کی طرف سے گندم کے حوالے سے زلین دانہ کی طرف سے کیے گیا اقدامات کو بھی سہر آیا کیمرمین شفیق بٹی کے ساتھ حاشم سلطان روز ٹی وی ویہاڑی یا وقت ہوئے ایک بریک کا ہمارے ساتھ ہی رہی ہے